قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءِ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْنِينِ وَلَا يَزْیدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ وَبْحَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ السلام و السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت اللِّلآلَمِينَ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا عَلِيمَ مَاکَانَ وَمَا يَقُونَ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے اور ناتِ محبوبِ دعور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجسہ آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی ادم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جست جوے رسول عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میں روبروِ رسول موزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا پروکار جلسہِ دستارِ فضیلت جامعہ مسجد نوری نقشبندی کے اندر الحمدللہ شروع ہو چکا ہے آپ احباب مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور اس بابرکت محفلِ پاک سے جو فیوز و برکات آپ سمیٹنے والے ہیں آپ کے توصل سے جو میں سمیٹنے والا ہوں پڑھنے والا جو سمیٹے گا یا سننے والا جو سمیٹے گا اس کا اندازہ نہیں ہے یہ تو فقط دینے والا رب ہی جانتا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو اس نے اپنا نام سن کے کیا نوازنا ہے یہ کوئی وزیر مشیر کی بات نہیں ہے یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہے جس نے اپنے نام کو ایک مرتبہ لینے سے کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہیں جو ہمارے شمار میں فرمایا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہا نوے نیکیاں میں دیتا ہوں اب یہ گنتی عداد و شمار تو ہمارے لیے ہیں وہ اس رب کو یہ لائق نہیں ہے وہ تو رب اتنا عظیم ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر گناہگار بھول کر بھی اس کا نام لے تو وہ نواز دیتا ہے جنابی یوسف علیہ السلام سبحان اللہ اب یہ بات کام آپ نے کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا چلو سبحان اللہ آپ آپ کے دور کے اندر جب وقہت سالی کا آخری لمحات جا رہے تھے تو لوگوں کو وہ مال کی ایک ایک بوری دی جا رہی تھی جب سارا معاملہ آخر پہ پہنچ چکا تھا تو مال کی ایک ایک بوری دی جا رہی تھی تو جنابی یوسف علیہ السلام کی بارگاہ نے آپ نے ایک اعلان کیا کہ ہر بندے کو ایک ہی بوری دی جائے ہر بندے کو بولو تو صحیح ہر بندے کو ایک بوری دی جائے کوئی میرا ہو تمہارا ہو کسی کا ہو اور کا ہو غیر کا ہو دوسری بوری کسی کو نہ دی جائے کرپشن نہیں یہاں کوئی بھی تعلق بیس پر کوئی چیز جو ہے وہ قائم نہ کی جائے فرمایا یہ دربار نبوی ہے یہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا انصاف ہوگا ہر ایک آنے والے کو ایک ہی بوری دی جائے ہر بندے کو ایک بوری دی جا رہی ہے ایک شخص آیا اس نے کہا مجھے ایک بوری اس نے اٹھائی اٹھا کے باہر رکھ دی اب نام لکھا جا رہا ہے فلان کا بیٹا فلان جو ہے وہ آیا اپنا مال کی بوری لے گیا اب وہ جو اپنی مال ہی بوری اس نے اٹھائی اٹھا کے باہر رکھی پھر لائن کے اندر لگ کہ جب آگے پہنچانا اس نے کہا بھی تو کدر تو تو اپنا مال لے چکا کہا میں نے ایک اور بوری دینی ہے میں نے ایک اور بوری دینی ہے انہوں نے کہا تو نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا اپنے وزیر کا فرمان نہیں سنا جناب یوسف علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ ہر ایک کو ایک بوری ملے اب تو کس لئے دوسری بوری تلاش کر رہا ہے دوسری بوری نہیں میں دوں گا اس نے کہا پھر مجھے اپنے وزیر سے ملاو ذرا جب جناب یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے جناب یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہی آپ نے کہا بھی اسے ایک اور بوری دے دو ایک اور بوری دے دو ایک اور بوری دے دو پہلے خود جناب یوسف علیہ السلام نے کہا ایک بوری دوسری نہیں اب خود فرما رہے ہیں کان میں کوئی بات کی کہا ایک اور دے دو جب لوگوں نے بوری دے دی دینے کے بعد پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا تھا آپ نے فرمایا معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب ذراکہ نے میری اوپر دحمت لگائی تھی تو اس نے میری پاک کی بیان کی تھی یہ وہ لڑکا تھا جس نے میری پاک کی بیان کی تھی وہ جو چھے ماہ کا چھوٹا سا لڑکا تھا وہ جو چھوٹا سا لڑکا اس نے میری پاک کی بیان کی آپ نے فرمایا اس نے مجھے پاک کہا تھا اس لیے میں نے خوش ہو کے ایک کی بجائے دو بوری اعتا فرما دی آپ دو بوری دی فوراں جناب جبریل تشریف لائے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اگر یوسف اپنی پاکی بولنے والے کو ایک کی بجائے دوسری بوری دے دے تو میں تو یوسف کو پیدا کرنے والا رب ہوں ایتھے سبحاناللہ کیانی اسے ہاتھ چوکے کہو ذرا سبحاناللہ فرمایا میں تو میں تو یوسف کو پیدا کرنے والا رب ہوں جو مجھے پاک کہے زمین و آسمان کی ساری قردیاں اکٹھی کر کے میں اس کو اسے بھی بڑھ کر سوا بتا فرما دیتا ہوں یہی نہیں فرمایا جو مجھے پاک کہے مجھے سبحان کہے میں رب اس کو بھی پاک سا فرما دیتا اب یہ ورد آپ نے کرتے ہی جانا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنی مرتبہ اللہ کو پاک کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو پاک کر رہے ہیں اللہ آپ کو پاک کر رہے ہیں سبحان اللہ انہیں سبحان اللہ کی صداوں کے اندر قرآن سننا ہے اور قرآن جاک کے سننا ہے اور سبحان اللہ کی صداوں کو بلاند رکھنا ہے محبتوں کے ساتھ میں مائک سپرد کر رہا ہوں محترم المقام کاری محمد ربی الحسن سے وہ آئیں اور آیاتِ بینات سے اسم حفلِ پاک کا آغاز فرمائیں کہ نعرہِ تقویر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ سیدی مرشدی تاجدارِ ختمِ نبوب نعرہِ فرمائی میکنی ت lí، نعرہِ فرمائی مہین مثال نعرہِانی noget معenschap نع 글